یہ دس تصویریں ہیں جو آپ کو بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے لوگ درے ہوئے ہیں اور سہمے ہوئے ہیں اور لاکڈاؤن کی سیچویشن میں کس طرح سے حالا کہ ہم بار بار آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے لیے سبزی پھل وغیرہ ملتا رہے گا آپ کو دودھ ملتا رہے گا آپ کو گروسری کا ایٹم ملتا رہے گا میڈیکل اور فارماسیوٹیکلز کی جتنے سویدھائیں آپ کو ملتی رہیں گی ڈاکٹر ہسپیٹل کے سویدھائیں آپ کو ملتی رہیں گی اور ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پولیس کے جوان آپ کے لیے لگاتار 24-7 کام کر رہے ہیں میرے تین سیوگی میرے ساتھ میں جو چکے ہیں اس وقت لائیو ممبئی سے ریپورٹ کر رہے ہیں ابشیک شرما پنچکولا سے میرے ساتھ وپن پرمار ہے اور ویجے مشرا یو پی کی راجانی لکنوں سے جڑے ہیں سب سے پہلے ابشیک آپ کے پاس آتے ہوئے مہاراشٹرہ میں موت کا تیسرا معاملہ آ گیا اور مہاراشٹرہ میں سنکرمر سب سے زیادہ پھیلا ہوا ہے کیا مہاراشٹرہ لاکڈاؤن کا پالن کر رہا ہے یا پھر نہیں چونکہ تدار منطری نے بھی چنتا جدائی ہے کہ کئی لوگ لاکڈاؤن کو گمبرتا سے لے نہیں رہے ہیں بلکل راستے صحیح کا آپ نے رکھی اگر ایک لائن جواب دینا ہو راستے آپ کو کہ مہاراشٹرہ میں کیا پالن کر رہے ہیں تو بلکل میں کہوں گا نہیں کر رہے ہیں کیونکہ کئی دیکھیں جس طریقے سے بھلے ٹرین بند کر دی گئی ہے ریلویس سوا بند کر دی گئی ہے اس کے علامہ جو بسے سوا وہ بند کر دی گئی ہے آپ اس سے بند کر دی گئی ہے سرکاری آپ سے بند کر دی گئی ہے باجود اس کے لوگ روڈ پر بھاری پیمانے پر نکل رہے ہیں یہ دیکھ کر کافی تاجیب ہوتا ہے کہ آخر کار لوگ کو جنورت اتنی کیا آن پڑی ہے کیوں آخر کار دس دن تک گھر میں رہ لی سکتے ہیں آپ کو اب تصویریں بھی جنرے دکھانا چاہوں گا دیکھیں بلکل مہراشت میں اس وقت نوازی معاملے سامنے آ چکے ہیں جو سب سے کرونا پاسٹیو پیسنڈ کے اور اس کے علامہ دیکھیں اس وقت آپ کو جنشٹیسن کے بارے میں اس وقت نواز سپارہ میں موجود ہوں نواز سپارہ ہوا جگہ ہے جو کافی بھیٹ بھار ہوا جگہ ہے اس جگہ میں دیکھیں آپ کو آرام سے ایک دو نہیں سائکڑوں لوگ آپ کو یہاں دیکھ جائیں گے رہے ہیں جہاں پر جو کرمچاری ہیں یعنی جو لوگ سامان لنا چاہتے ہیں کمز کا بہا آ رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں یہاں پر جہاں بھی رہے جائے کیمرے کے آپ کو کہیں پر بھی ایسا دکھے گا اگر نہیں سنناٹا ہے ریلویشنز سے بھی سنناٹا بالکل ہے کیونکہ وہاں پر ٹینے بند ہیں روڈ پر کچھ سنناٹا جدور ہے لیکن روڈ پر بھی پرائیویٹ گائی لے کر لوگ آرام سے نکل رہے ہیں پولیس لگاتار سمجھا رہی ہے انہیں لگاتار بتا رہی ہے کہ آخر کار آپ لوگ گھر کے باہر نہ نکلیں اور لگاتار ہم بھی اپیل کر رہے ہیں لیکن باوجود اس کے لوگ نکل رہے ہیں لوگوں کے تمام جدورت بھی ہے یہ بھی بات جو ہم نے ان سے باتشک کی کچھ لوگوں سب کا ساتھ کہہ رہے ہیں اپشیک آپ رہیں ہمارے ساتھ میں چونکہ مہاراشرہ کی اگلی بریکنگ نیوز ہے اپشے کے پاس میں چلیں گے ویپن پرماہ میں ساتھ میں ہیں ویجے مشرا کے پاس بھی چلیں گے لیکن اس سے پہلے ایک بریکنگ نیوز کرونا کے خلاف لڑائی کو گمیرتا سے لے رہے ہیں اور گمیرتا سے لیں گے سی اے مدھر تھاکرے نے لوگوں سے اپیل کی ہے سی اے مدھر تھاکرے کیا کہتا ہے یہ دیکھئے آپ کرونا کے خلاف لڑائی کو گمیرتا سے لیں اس طرح کی اپیل کی گئے ہیں مہاراش کے سی اے مدھر تھاکرے کی طرف سے اپنے آپ سے اور دوسروں کے جیوان سے کھلوار نہ کریں یعنی کئی لوگ ایسے ہیں جو لوگ ڈاؤن کو گمیرتا سے نہیں لے رہے ہیں اور ان سبھی خبروں کے بیچ ایک بار شہر بازار سے اور بھی بڑی خبر آئی ہے شہر بازار سے بڑی خبر ہی آئی ہے یہ دیکھئے چونکہ ایک بار لور سرکٹ شہر بازار میں لگا تھا سنسکس میں لور سرکٹ پینتالیس منٹ کے لیے لگا تھا اور ٹریڈنگ بند ہو گئی تھی اور جیسے ہی دوبارہ سے کاروار شروع ہوا ویسے ہی تین ہزار ایک تون انچاس پوائنٹ سنسکس گرا اور نفٹی میں بھی بہت زیادہ کی گراوٹ درج کی گئی ہے شہر بازار آن دے بو دو دوبار گرا ہے یا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ پینک سلنگ کر رہے ہیں اور پینک سلنگ کرتے ہوئے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو بھی بچے ہوئے پیسے ہیں شہر بازار سے کس طرح سے نکال لیا جائیں چاہے وہ ان کی ایکویٹی کی انویسمنٹ ہو چاہے ایسائی پی کی انویسمنٹ ہو یا پھر اگر انہوں نے سیدھے طور پر میوشل فنڈ میں بھی انویسٹ کیا ہے تو لوگ گھبرائے ہوئے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر شہر بازار میں اس طرح کا ہاہکار مچائے تو کیوں نہ اپنے پیسے نکال لیا جائیں اور ہم آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ پینک سلنگ نہ کریں آپ اس طرح کی پینک سلنگ اگر کریں گے تو شہر بازار پوری طرح سے دھوست اسی طرح سے رہے گا اور ہر ایک سیکٹر گرا ہوا ہے چاہے ریل سٹیٹ ہو چاہے فارماسیوٹیکل ہو چاہے ایف ایم سی جی ہو چاہے فارماسیوٹیکل فارما کے شہرز ہوں ان سبھی میں گراوٹ دچ کی گئی ہے یا انفرائیسٹرچر کے شہروں اب شیخ شرما کے پاس میں چلتے ہیں پہلی بار تو سرکٹ لگا 45 منٹ کے لیے ٹریڈنگ بند کی گئی اور اگر شہر بازار گرا ہے دوبارہ میں دیکھ پا رہا ہوں 3149 پوائنٹ گرا ہوا ہے اور نفٹی میں بھی بہت بھینکر گراوٹ دچ کی گئی ہے تو کیا یہ مانا جائے کہ شہر بازار میں آگے بھی ٹریڈنگ بند ہوگی ہاں بالکل دیکھیں راست دیکھیں آپ سے جب سے کرنا کہہ چڑھا ہے تب سے لوہ سرکٹ دو بار لگ چکا ہے دوسری بار ہے جو کی لوہ سرکٹ لگانا پڑا ہے اور اس کے وجہ سے تمام جو نویسک ہیں جو انویسٹرز ہیں جو اپنا نویس کرتے ہیں ان کا ایک دو نہیں جو جانکاری مجھے ملی کر بند 80 سے 90 لاکھ کرون روپے کا اب تک لوگ کا نقصان ہو چکا ہے لگاتا رہے آکڑا بڑھتا جارہا لوہ سرکٹ دیکھیں جب لگتی ہے راستیر جبکہ کوئی بھی خیددار نہیں ہوتا ہے صرف جو بیچنے والے جو ہوتے ہیں خیددار کوئی نہیں ہوتا ہے جس کے وجہ لوہ سرکٹ لگانی پڑتی ہے اور لوہ سرکٹ لگانے کی مقصد صاف ہے کہ ساتھ طور پر مارکٹ پورا تحسن ہے سو چکا ہے اور اس کے سمبھاؤنا آؤ دکھائی پڑے کیونکہ دیکھئے انڈین مارکٹ جو ہے یہ تحسن ہے سوئی رہا ہے لیکن ایروپین مارکٹ جو ہے اس میں بھی لگاتار گراوٹ دیکھی جا رہی ہے اور ایک بجے کیاس پہ جو لندن کا مارکٹ کھلتا ہے یہ ایروپین مارکٹ صرف جو بیچنے والے جو ہوتے ہیں خیددار کوئی نہیں ہوتا ہے جس کے وجہ لوہ سرکٹ لگانی پڑتی ہے اور لوہ سرکٹ لگانے کی مقصد صاف ہے کہ ساتھ طور پر مارکٹ پورا تحسن ہے سو چکا ہے اور اس کے سمبھاؤنا آؤ دکھائی پڑے کیونکہ دیکھئے انڈین مارکٹ جو ہے یہ تحسن ہے سوئی رہا ہے لیکن ایروپین مارکٹ جو ہے جارکار بتا رہے ہیں کہ اس میں اور بھی کراوٹ ہوگی ایک بار یوپی کا رخ کر لیتے ہیں آپ رہیں آپ رہیں ایک بار یوپی کا رخ کر لیتے ہیں ویجیو سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کن حالاتوں میں پہلے پندرہ زلوں کو لکڈاؤن کیا گیا ہے اور پھر اس میں پیلی بیت کو بھی جوٹ دیا گیا ہے لکڈاؤن کی سچوشن میں سولہ زلے آ گیا ہے لکڈاؤن کا حال کیا ہے کیا لوگ لکڈاؤن کے لکڈاؤن کا پالن کر رہا ہے بلکل اگر کہا جائے تو رازدھانی لکڈاؤن میں بھی تین دن کے لیے لکڈاؤن ہے اس کے ساتھ ساتھ پندرہ زلے اور بھی لکڈاؤن پہ ہیں لیکن میں آپ کو حالات بتا دوں کہ صبح سے ہی میں جہاں پہ کھڑا ہوا ہوں یہ پورا پرائیویٹ آفیس ہے لیکن کچھ آفیسز یہاں پر کھولے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ آفیسز جو ہیں وہ کھولے ہوئے سڑکوں پر بھی آپ کو لوگ یہ دیکھیں بھیڑ دیکھ جائے گی اور میں ان لوگوں سے باتشید بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کون سی امرجنسی سیوہ میں یہاں پر نکلے ہوئے ہیں کیا کام کرتے ہیں اور کیوں انہیں اس ویوستہ میں باہر نکلنا پڑا کس طرح سے آپ لوگ یہاں پر کھڑے ہیں کچھ بتائیں گے آپ کہاں سے ہیں سر میں لکنوں سے ہی ہوں کیا کرتے ہیں میرا میڈیکل ایکپومنٹ کا کام ہے میڈیکل ایکپومنٹ تو یہاں پر کہیں دینے آئے ہیں کیسے نکلے ہیں نہیں کچھ امرجنسی سیوہیں جو ہسپیٹلوں کو دینی ہیں اس کے لئے مجھے کچھ دیر کے لئے آفیس کھولنا پڑا تو وہ سپلائی کے لئے میں آفیس آیا جائے یہی آفیس ہے آپ کا یہی پہ اے اف ٹاور میں اچھا اچھا اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر کچھ لوگ اور بھی کھڑے تھے کیسے کھڑے ہیں آپ یہاں پر کونسی سیوہیں ہیں میں یہاں پر کیاٹے کر ہوں اس کا یہ ہے چیمبر کا آفیس میں آفیس آفیس میں کوئی ایسی بات نہ ہو تو کوئی کھولے کھالے اس لئے بند کرنے کے لئے آپ ماس پگھرے لگا کہ اندر ہی بیٹی جیدہ بیٹر ہوگا بلکل آپ میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور آگے میں آپ کو دیکھا ہوں تو پولیس کے ذریعے سے سب کچھ بند کروایا گیا تھا یہاں پر جو اور بھی شاپس تھی ان کو بند کرنے کے لئے کہا گیا تھا لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو دیکھیں سڑک پہ بہت سارے لوگ تہلتے ہوئے دیکھ جائیں گے جیسے ہی میں آگے بڑھا ہوں تو یہ لوگ آگے بڑھ گئے جیسے میں نے پوستاش شروع کی اس کے بعد سے ہی بھیڑ جو ہے وہ چھٹنی شروع ہوئی جو ایک ساتھ قریب پانچ سے ساتھ لوگ جو کھڑے تھے وہ آس پاس شٹک گئے اور آگے کی طرف ہی وہ بڑھتے جا رہے ہیں یہاں پر کچھ شاپس اور کھلی ہیں میں ان سے بھی بات چیت کرتا ہوں کہ آخر ایسی کونسی امرجنسی انہیں تھی جو انہیں نکلنا پڑا جس کی وجہ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے پردھار منتری جی کو بھی ٹویٹ کرنا پڑا کہ کافی لوگ جو ہیں اس پورے لوگ ڈاؤن کا پالن نہیں کر رہے ہیں آپ کیسے نکلے ہیں ہم بھی میڈیا سے ہی ہیں آچھا آپ بھی میڈیا سے ہی ہیں کورج کرنا ہی جا رہے ہیں آچھا کورج کر رہے ہیں چلیے ٹھیک ہے آپ تو میڈیا سے ہیں کورج کر رہے ہیں یہ آپ آپ کو پتا ہے یہ شاپ آج بند رکھنی تھی لیکن آپ لوگ ابھی یہیں پہ ایسے بغیر ماسکے ہی تہل رہے ہیں سر میں بھوکا ہوں تو کیا کر لے اچھا تو کوشش کوشش کہ آج میں تین دن کا بھوکا ہوں ابھی کچھ ملا نہیں میری بی بی اندی ہے میرے پاس کوئی ٹھیکانہ نہیں تو میں کہاں سے کھا لیں گے تو وہ تو آپ لوگ کو اس بار ہزار روپے مہینے آپ کے اس پر کوئی پیسہ نہیں ملنا ہے میرے کو کچھ نہیں کچھ نہیں جب رہنے کا میری پورے بیستہ رہے میرا پورا برطن ہے میرا بی بی میری اندی ہے دونوں آگ سے سو پرسن لوگ خریدنے آرہے ہیں چلی ہوکے ٹھیک ہے اس کے بعد میں تھوڑا سا اور سڑکوں کا آپ کو دکھاؤں کہ یہ دیکھیں بہت سارے لوگ یہ دیکھیں آپ کو دیکھ جائیں گے یہاں پر تہلتے ہوئے یہ دیکھیں یہ پورا جو وزول ہے آپ کو ٹھیک بی بائی طرف اگر آپ دیکھ پا رہے ہوں تو بہت ساری گاڑیاں کھڑی ہیں میں ان سے بھی پوچھوں گا کہ آخر بھائی آپ کو ایسی کونسی مر جنسی پڑی جس کی وجہ سے آپ نکلے ہیں لیکن بہت سارے لوگ ابھی بھی لوگ ڈاؤن کا پالن نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر جو ہے پولیس کو تھوڑی سی سختی برتی پڑ رہی ہے تھوڑا سا پولیس کو اس وشے پر کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ لوگ بند کریے اپنے گھر میں جائیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی سارے لوگ ابھی بھی نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں گے گاڑیوں میں رکشوں پر کافی سارے لوگ جو ہیں وہ چلتے ہوئے دکھائی دے رہے تو ظاہر ہے کہ انہی سب چیزوں کو دیکھ کر کے پردھان منتری جی کو ٹویٹ کرنا پڑا کہ یہاں پر آپ سب لوگ جو ہیں وہ لوگ ڈاؤن کا پالن نہیں کر رہے ہیں کافی سارے لوگ جو ہیں وہ لوگ ڈاؤن کا پالن نہیں کر رہے ہیں میں ایک رکشہ جا رہا ان سے پوچھتا ہوں کیا آپ لوگ کچھ خریدنے نکلے تھے یہ کیا دیا آپ نے یہ سبجیاں دینے گئے تھے سبجی گھر میں نہیں تھی یہ اچھا اسی خریدنے نکلے ہیں سب لوگ ایکسا ہاں ہاں یہ دھر سے ہی ہے یا کس سے ہمكن ہی نہیں ہم تو رکشہ والے ہیں آنے چھوڑنے جا رہے ہیں تو رکشہ آپ چلا رہے ہیں آج رکشہ آب آج نکلے ہیں آج نکلے ہیں کل نہیں نکلے ہیں چلا رہے ہیں آپ دیکھو صاحب لوگ چلانے دیں گے تو چلائیں گے چلانے دیں گے تو چلائیں گے چلانے دیں گے چلائیں گے دیکھیں ایک آٹو رکشہ بھی میری بگل سے نکلا ہے تو ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لاکڈاؤن کا پالن نہیں کر رہے ہیں یہ نومل لوگ ہیں فیملیر لوگ ہیں جو یہاں پر آپ کو نکلتے ہیں میں خود بھی دیکھ کر کہہ رہاں ہوں یہ جو آپ کے آس پاس کی تصویریں ہیں لکھنو کی جو تصویریں ہیں اس میں تو بلکل صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ لاکڈاؤن کا تو لوگ پالن ہی نہیں کر رہا ہے اور لکھنو جہاں پر سنگر کنیکہ کو لے کر کے اتنا زیادہ ویواد ہوا تھا اور وہاں پر دیکھیں کوئی پالن کرنے والا نظر ہی نہیں آ رہا بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ لکھنو بھی جہاں پر ویجے مشرا آئے ویجے مشرا اللہ کی شاید کسی کچھ اور بھی لوگوں سے بات کر رہے ہیں ایک بات سنتے ہیں تو اس نترین لوگ جا رہے ہیں مطلب پتہ کریں گے ٹیکس ایشٹن پر بس وغیرہ کچھ مل جاتے گا یہ تو پتہ رہا تین دن کے لیے بند ہے پھر بھی آپ نکلے تو کیا کریں صحیح یہاں پہ کھانا نہیں ملنا ملنا مل سوغیرہ سب بند ہے ہر پہ بنا نہیں پا رہے ہیں نہیں ہم لوگ یہاں ہاں ہاں آسٹل میں آتے ہیں ہاں 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 آسٹل میں آتے ہیں کہ کنی پر بھی آس پاس کھانے کے سبتہ کچھ نہیں ہو پا رہیے ہیں نہیں جو میٹھو اگرہ کچھ سب بند ہے یہ ہاؤسٹل کے بچے ہیں راشید یہ جو دو ہیں اور ہاؤسٹل میں تھے اور ہاؤسٹل کے اندر جو میس ہے وہ بند ہے جس کی وجہ سے یہ آس پاس کھانا ڈھونڈے نکلے گی کہیں پر انہیں کچھ کھانے کو مل جائے ظاہر سے بات ہے کہ آپ انتازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی آپ نے کہ چھوٹے بچے کے ساتھ آپ کو دکھ جائیں گے ایک لوگ میں کوشش کروں گا ان سے باتشیت کروں کہ آخر یہ چھوٹے بچے کے ساتھ جو نکلے ہیں ان سے میں بات کرنے کی کوشش کروں گا موٹسائیکل سے یہاں پر آئے ہوں میں ہیں میں دیکھ رہا ہوں چھوٹے بچے کو لے کر کیا آپ آئے ہیں جبکہ انہیں تو شاید آپ کو گھر چھوڑ دینا چاہیے تھا اگر کوئی بھی بند جنسی تھی تو سر ایمار جنسی یہ ہے جو کھانسی بہت ساری تین دن سے دبا لے گئے سے پیدا نہیں ہوں دبا دینے آئے سی بھی رہا سٹل دعویٰ تو میڈیکل سوہ پہ ملے گی پھر کیسے میں نے کہا بچے کو تو گھر چھوڑ دینا چاہیے تھا آپ کو بہت چھوٹا بچہ ہے سر کافی دور سے آئے ہیں میں جان رہا ہوں کافی دور سے آپ آئے ہیں اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں آنا نہیں چاہیے تھا آپ کو یہ کہ یہاں پہ ایک دو اور بالک کھڑے ہیں میں ان سے باتشیت کرتا ہوں آپ یہاں باہر کھڑے ہو پر کے موبائل شلائے ہیں لیکن جانتے ہیں